برطن اٹھانے کا یہ طریقہ جو آج کل ہے نا یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹ اسی طرح اٹھاتے خالی پیالہ بھی اسی طرح اٹھاتے اس طرح میں نے اٹھایا ابھی یہ انگوٹہ دیکھو وہ پیالے کے اندر ہے یعنی میرا خیال ہے لاکھوں میں کوئی صحیح اٹھاتا ہوگا اب میں سمجھا سمجھا کر میں مایوس ہوگیا کوئی بنے کوئی لہنگویج نہیں سمجھتے یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگلے پتہ نہیں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاگل کون ہے یہ ڈالی ناک میں اب بگا لیا ہے نا وہ الٹی آ رہی ہے تو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ مطلب ناک میں ڈالا ادھر خو جایا ادھر خو جایا ابھی اندر میں یوں انگلیاں ڈال لے کا مقصد کیا ہے اگر میری بات کی جس میں عقل ہوگی نا اس میں آئی گی جیسے میں نہیں ہوگی اس کی سمجھ میں نہیں آئی گی کہ یہ پاگل میں اسی بات کرتا ہے یوں مطلب ہے کہ کتنا یہ نظافت کے صفائی کے خلاف اور گھنڈ لانے والا کہ ناک میں انگلی کبھی کان میں انگلی گھوماتے ہیں مطلب بدن میں خو جاتے ہیں تو میل آ جاتا ہے ایک کوئی چیز اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں پسینے یہ وہ دنیا ور کے بلائیں اس پر تچ ہوتی رہتی ہیں اب یہ جب اس میں ڈالو گیا یوں پکڑو گیا یوں پکڑو گیا تو اب میرے جیسا جو اب میں نفاست پسند اپنے مو سے کیسے بولوں جس کا ذہن ہوگا اس کو تو مزہ نہیں آئے گا نیر ہے ہی نہیں وہ ذہن ہی نہیں ہے آپا کیسے پکڑیں گے تو دوبارہ بتا دیں انشاءاللہ بہا انڈر شوٹ اس طرح پکڑیں یہ جس طرح میں میں نے پکڑا آپ جو دکھا رہا ہوں میں کہ کنارے پر ہاتھ رہے اندر یہ کیوں مطلب اس کو تھامنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی یوں تھم جاتا ہے یوں اٹھائیں تو اور بھی اچھا کہ کنارہ بھی محفوظ رہے اپنے انگلیوں کے اس فیضِ معقوص سے الٹے فیض سے یوں اٹھائیں گلاس کو تو بیسے کیا ضرورت ہے یوں اٹھی جاتا ہے لمبا ہوتا ہے ہاں یوں اٹھ جاتا ہے کنارے پر ضرورت نہیں ہوتی لیکن بھارا کناروں میں ڈال دیتے ہیں یہ ہوتل کے بیرہ بول دیگا بولتے ہیں اویٹر بولتے ہیں بیرہ جو ہے نا یہ پانی کے کئی گلاس یوں انگلیاں ڈال کے بھرے ہوئے پانی کے دو گلاس تین گلاس یا کھالی گلاس بھی وہ یوں ہی اٹھاتے ہیں اب بھی ہوتو کوئی اصلاح کا دور چلا تو نہیں ہے اب بھی یوں ہی اٹھاتے ہوں گے اچھا اب ان اسی ہاتھ سے وہ صافی لیتے ہیں اور ٹیبل کو پوچھتے ہیں ہاتھ ان کے گندے گندے ہوتے ہیں یوں ڈال دیتے ہیں